انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آئے سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انجائنگ ریٹائیڈ لائٹ ناظرین آپ نے پھلوں اور پھولوں کے بہت سارے بھرگات دیکھے ہوں گی جیسے کہ روز گارڈن جیزمین گارڈن لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا بھاگ دکھانے جا رہا ہوں جس کو مجھے امید ہے کہ آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا میں بات کر رہا ہوں جنہا چکوال کی تحصیل چوہا سیدن شاہ میں واقع ایک سٹون گارڈن کی یہاں پتھروں کا یہ باگ جو سیدن شاہ سے مشرق کے جانب چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ ایک خوبصورت پرسکون اور پرفیدہ مقام ہے یہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً بیس کلومیٹر ہے لیکن چونکہ یہ سارا رستہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے سال ٹرینج کے اوپر سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے اس لئے ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا راستے میں ہم جس جس جگہ سے گزریں گے اس کا مطلق بھی میں آپ کو ڈیٹریل سے بتاتا جاؤں گا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ دو طفل روز ہوں گے تو چلیے اس سفر کا حضاظ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جیس خلالہ معذار وما کننا لہم مقرنین وانہا الہا ربنا علا من قلبوانی جیدو ناظرین میری آج فرسٹ فلائٹ اور میرے ساتھ ہیں حسنین صاحب آج ہم جا رہے ہیں چوہ سیدم شاہ اور وہاں پہ ایک جگہ ہے سٹون گارڈن سٹون گارڈن ہے اس کو ایکسپلور کریں گے اور اگر ہمیں ٹائم ملا تو دھرابی ڈیم چکوال سے بھی آگیا وہ وہاں پہ جائیں گے اللہ پا خیر خویت سے لے کے جائے اور خیر خویت سے واپس لائے اور ایک لڑکا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ پیچھے بائیک پہ آ رہا ہے حماد نام ہے اس کا یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ کھوڑا سالٹ مائنز سالٹ رینج کے ہیں کوہستان نمک ان پہاڑوں کو اللہ تعالی نے مدنیات کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے یہاں سے یہ دوسرا بڑا زخیرہ ہے دنیا میں اوورال دا ورڈ نمک کا دوسرا بڑا زخیرہ ہے قدرتی نمک کا اتنے ان پہاڑوں میں نمک میں نکلتا ہے کوئلہ نکلتا ہے جفسم نکلتا ہے چونہ نکلتا ہے اور بہت سی مدنیات نکلتی ہیں اسی نمک کی وجہ سے پیندادن خان اور کھوڑا کا پانی جو ہے نیچے وہ پینے کے قابل نہیں ہے وہ کڑوا ہے اللہ نے ان نمتوں سے مالا مال کیا لیکن پانی کی نمت سے محروم کیا ساتھ ہی درہے پیندادن خان کے ساتھ ہی درہے جیلم بہتا ہے وہاں سے پانی پینے والا جو ہے استعمال کے لیے لائے جاتا ہے یہاں کا ذریعہ معاش لوگوں کا جو ہے وہ کانکنی سے ہی وابستہ ہے موصلی لوگوں کا یہ ایسی جگہ یہ ایسا سنگم ہے پہاڑوں کا اور میدانی علاقے کا یہاں سے آگے چلتے جائیں تو ایک ہتہ ہے پوٹھوار شروع ہو جاتا ہے پوٹھوار یعنی راولپنڈی مری اور پھر آگے کشمیر یہ ہائٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے بیک سائٹ پہ جائیں تو پنجاب کے میدانی علاقے آتے ہیں یہاں تاہد نگاہ میدان ہریالی سبزہ فصلیں ترخیز علاقہ پنجاب کا ہتہ جو ہے یہاں سے یہ میدان اور پہاڑ کا سنگم ہے یہ کھوڑا کی عبادی آگئی شہر آگیا اب تو عبادی کافی بڑھ گئی ہے پہلے چھوٹا سا ہوا کرتا تھا کھوڑا یہ میری رائٹ سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ آئی سی آئی سوڈا ایش فیکٹری ہے یہ اپنی نویت کی تین فیکٹری ہیں پاکستان میں جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق ایک یہ کھوڑا میں آیا ہے اور ایک کراچی میں آیا ہے اور تیسری جو ہے وہ آئی ٹھنک کنفرم نہیں ہے مجھے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہے ادھر شیخوپورا سائیڈ پہ یہ آگیا جی کھوڑا کا پھٹک یہ ریلوے سٹیشن کھوڑا کا کبھی یہ بھی ہستا بستا تھا لیکن آج کا ریل کا نظام درمبرم ہونے کی وجہ سے یہ بھی بند پڑا ہے اجڑا دیار بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نمک کی ٹرولیاں بھر بھر کے لارے ہیں لوگ اور آگے سپلائی کیا جا رہا ہے یہ قدرسی نمک ہے دیکھیں کسنا گلابی نمک اور یہ گلابی نمک ہے بہت ہی نیچرل قسم کا اور صحت افضاء ہوتا ہے یہاں پہ ایک اور چیز ہے نمک کی یہ مختلف چیزیں بننی ہوئی ہیں لیمپ ہیں گلاب ہیں اور مختلف یعنی ہینڈی کرافٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ کسی دن آئیں کہ کھوڑا جب مائنز کے یہ سامنے مائنز کی طرف جاتا ہے اور لیف سائیڈ پہ ہم پہاڑوں کی اوپر سے ہوتے ہوئے چوہ سیدن شاہ چلے جائیں گے پہاڑوں کی چڑھائی شروع ہوگی اور کہتے ہیں کہ جب اوپر کی طرف سفر کرو جاؤ تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے کسرت سے اور جب اترائی کی طرف جاؤ تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس موڑ کو زیڈ موڑ کہتے ہیں یہاں پہ یہ زیڈ کی طرح بنا ہوا ہے اس لیے یہ بہت مشہور موڑا ہے زیڈ موڑ یہ نیچے کھشوڑا کی حبادی ہے وہ آئی سی آئی فیکٹری اور وہ آگے اس کے طلاب نظر آ رہے ہیں وہ مجھے تو نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کیمیرہ دکھا رہا ہے یعنی وہ پردادن خان سے اس طرف دریجے لمبے رہا ہے اس کا پانی نظر آ رہا ہے تو اس طرف میدانی علاقہ اور اس طرف سارا پہاڑی علاقہ ہم قدم با قدم ویل کے چکر با چکر ہائیڈ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں وہ سامنے در رہے ہیں جیلم نظر آ رہا ہے سبحان اللہ وامِ حمدہی سبحان اللہ العظیم جگہ جگہ پہ اللہ کے پاک نام لکھے ہوئے ہیں پتھروں کی اوپر السمیع القدیر سب نام لکھے ہوئے ہیں واہ یہاں پہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے سڑک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں شکر ہے اللہ کرے اچھی روڈ بن جائے فاصلہ کم ہو جاتا ہے روڈ بہتر آنے جانے کے رستے ٹھیک ہوں کسی بھی ملک کی کسی بھی جگہ کی کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے اس کے درائے عام درفت جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں وقت کی بچت ہوتی ہے اخراجات کی بچت ہوتی ہے یہ دیکھیں جی سبحان اللہ کلر دیکھیں پہاڑ کا اور نیچے کھائی وہ سامنے کاؤں نظر آرہا مسجد کا محنار نظر آرہا ہے وہ ہے جی ڈندوت گاؤں اس طرف بھی دیکھیں یہ سڑک چکوال کی طرف جا رہی ہے یہ سڑک چکوال کی پرکڑے میں یہ سڑک چکوال کی پرکڑے میں اور پہاڑوں کا کلر چکوال کی یہ وائٹ پتھر جتنا بھی ہے یہ پہاڑی وہ ساری چونے کی ہے یہ بٹھی لگی ہوئی ہے بیچ میں کوئلہ ڈال کے چونے کو گرم کیا جاتا ہے اور پھر بوریوں میں باندھ کر کے آگے سپلائی کیا جاتا ہے یہ کوٹلی جو پتھر نظر آرہا پہاڑ نظر آرہا پہاڑی یہ چونے کی ہے یہ اس گاؤں کا نام آئی تنک پڈ ہے روڈ بس ویسی ہے یہاں سے خوبصورت تنین علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر آگے چلتے 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 کشمیر کےٹو مونٹ ایورس ہائٹ ہی ہائٹ وہ دھوانے کر رہا ہے وہاں پہ بھی چونے کا وہ ہو رہا ہوگا یہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر رکھے تو بہاروں میں آکے میں یہ ایکسپورور کروں گا یہ ساری جگہ پھر ایک دفعہ ٹور لگاؤں گا پھر دیکھنے والی ہوگی یہ جگہ ابھی تو یہ گردو قبار سے اٹھی پڑی ہے اور خیزان کی وجہ سے مرچائی پڑی ہے اس طرف فصلیں لگی ہیں گندم اور خاص کر کے ساون کے موسم میں وہ مثال بنی ہوئی ہے کہ ساون کی اندھے کو ہرائی سوجتا ہے ہر طرف اریالی اریالی ہوتی ہے بہت خوبصورت علاقہ لگتا یہ ہے ساون میں سڑک کی حالت میں تھا ہی خستا یہاں سے یہاں کافی عرصے سے بڑے سالوں سے میں دیکھتا ہوں گزرتا ہوں یہ سڑک ایسے کے ایسے ہی ہے حالانکہ چکوال دسٹرک جو ہے وہاں کے بہت اچھی بہت تیزی سے ترقی کی تھی اس نے کی ہے لیکن یہ جو سڑک ہے یہ ویسی کی ویسی ہے باقی جدر بھی جائیں گے آپ اچھی سڑکیں آپ کو نظر آئیں گے کارپیٹڈ روڈ نظر آئیں گے میرا خیال ہے پیٹرول ڈلوالیں یہاں سے آگے پتہ نہیں کہاں پہ پیٹرول پمپ ہوگا یہ پہ سلیلیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹون گارڈن کے بورڈ سے اس طرف روڈ جاتی ہے وہ ایک آدمی سے پوچھا تھا میں نے کتنا فاصلہ وہ کہہ رہا ہے اس گاؤں سے تملی طرف ہے اسلام علیکم بھائی جی تھلے بورڈ لگیا سٹون گارڈن تھا تو کس سائیڈ تھی کلنا کو فاصلہ ہے ایک کلو میٹر ڈیڈا توڑ سرک جا دی میر بانی جی میر بانی تھنکیو اسلام علیکم چلیں جی وہ بھائی سا بتا رہے تھے کہ اسی سرک پہ آگے سیڈا جاتا ہے سٹون گارڈن کی طرف دیکھتے ہیں جا کے یہ کون سا سٹون گارڈن ہے روڈ گارڈن چنا تھا یاسمین گارڈن چنا تھا پھولوں کے باغ خلوں کے باغ سنے تھے یہ پتھروں کا باغ فستہ ان دیکھا ہے دیکھنے جا رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں سٹون گارڈن میں یہ سارا سٹون گارڈن ہے یہ تمام پتھروں کا باغ ہے اور اس میں درخت بھی کافی ہیں پیچھے درخت نہیں تھے بالکل ہی یہاں پہ درخت ہے اور ساتھ ساتھ یہ پتھر ہی پتھر پتھر ہی پتھر ہیں اس لئے اس کا نام سٹون گارڈن رکھا ہے وہ ہسنین اور حماد لوگ ہسنین اپنی ویڈیو بنا رہا ہے اب یہاں سے دیکھیں تمام پتھر اور درخت نظر آ رہے ہیں خوبصورت پرسکون علاقہ ہے یہ دیکھیں کیسے پتھر ہیں وہ ماشاءاللہ ہر طرف یہاں سے پتھر بکھرے پڑے ہیں یہ دیکھیں تاہد نگاہ تاہد نگاہ یہ پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں وہ پتھر سے یاد آیا کہ بھلے دنوں کی بات ایک گانہ ہوا کرتا تھا کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے سنا ہے ہر جوہ پتھر کے دل میں آگ ہوتی ہے مگر جب تک نہ چھیڑو شرم کے پردے میں سوتی ہے یہ سوچا ہے کہ دل کی بات اس کے روبرو کہہ دیں نتیجہ کچھ بھی نکلے آج اپنی آرزو کہہ دیں ہر ایک بے جا تکلف سے بغاوت کا ارادہ ہے کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے بہت خوبصورت جگہ بہت ہی خوبصورت جگہ آپ کا کبھی چکر لگے نا چکوال چوہ سیدن شاہ کی طرف تو اس طرف چوہ سیدن شاہ بائی پاس پہ یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے سٹون گائیڈن کا وہاں سے تین چار کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ضرور آئیے گا محمد جا رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں گے تا حد دے نگاہ پتھری پتھری اور ان میں خوبصورت جگہ بری درخت ماشاءاللہ یہ کسی آدمی کی ذاتی ملکیت ہیں یہ جگہ تمام نا کیونکہ راستے میں ایک آدمی سے میں نے پوچھا تھا وہ کہہ رہا تھا ہے تو اس کی کسی کی ذاتی ملکیت ہے لیکن آپ لوگ جا سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ بندہ تو جس کا جو مالک ہے اس کا وہ یہ شہر اس کے لئے مناسب ہے وہ یہ شہر پڑ سکتا ہے کہ انہیں پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے چلتے ہیں واپس یہ تو سارا علاقہ ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ نیچے دیکھ کے چلنا بھئی ایسا نہ ہو کہ کہیں ٹھوکر کھا کے گروہ وہ حسین صاحب دیکھیں اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں میں تھوڑا زوم کرتا ہوں جی ہاں گرڈ ہو گیا دنال اپنی نویت کی یہ واحد جگہ جو میں نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں یہ اس میں ہول ہے سراخ ہے پتھر میں دیکھیں آپ کو ایک دفعہ کم از کم یہاں پر ضرور آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس ماحول میں بیٹھنا چاہیے جب بھی آپ شہر کی گہمہ گہمی سے سنگ آ جائیں دل بھر جائے تو ان علاقوں میں آنا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے اللہ پاک نے کیسا چنچن کے پتھر رکھ دیئے ہیں یہ اوپر درخت بھی بہت پیارے ہیں یہ اب یہ آج کل بھی موسمیں خیزان چل رہا ہے اس کے باوجود یہ درخت جو ہیں یہ ہرے ہیں سرسبزیں اور جب موسمیں بہار آئے گا تو نیچے جو خاص خشک خاص نظر آ رہی ہے تو وہ بھی سبز ہوگی ہری بری ہوگی بیج میں یہ پتھر تو انشاءاللہ بہاروں میں انشاءاللہ میں ایک اور چکر لگاؤں گا تو پھر آ کے اسے مزید اس سے لطف اندوز ہوں گا یہ وہ روڈ آگئی جہاں سے ہم آئے تھے جی بسم اللہ الرحمن 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 السلام جی ناظرین اب ہم سٹرون گارڈن سے آؤٹ ہو گئے ہیں واپسی کی طرف گامزن ہے یہ سارا سٹرون گارڈن ہی ہے دیکھیں یہاں سے درخت شروع ہوتے ہیں گارڈن شروع ہوتا ہے آگے کا ایریا دیکھیں وہ بلکل گنجا سا ایریا ہے لیکن اس ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو میں کہ بہت زیادہ گھنے درخت ہیں اور ہرے بھرے درخت ہیں لیچے پتھر ہی پتھر ہے خوبصورت پتھر تھا یار کمال کا پتھر تھا ایسے جیسے کسی نے تراش کے رکھا ہو جی ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے میں واپس گھر پہنچ گئے ہم آج کا سفر بہت اچھا رہا بہت خوبصورت جگہ تھی بہت پرسکون جگہ تھی یہ واقعی قابل دیر جگہ تھی آپ کو بھی موقع میں لیتا ضرور وزف کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور ہاں جاتے جاتے میں بھی باقی یوٹیوبرز کی طرح آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ زلدی اللہ حافظ